اسلام علیکم ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیز ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی بولیٹن کا آغاز کریں گے پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد پانچ ہزار ایک سو ستر ہو گئی ایک ہزار چبیس مریض سے ہتیاب ہو چکے امواد کی تعداد اٹھاسی ہو گئی ہے ملک بر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو بتیس افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی جس سے مریضوں کی تعداد پانچ ہزار ایک سو ستر ہو گئی پنجاب میں دو ہزار چار سو چونسٹھ سندھ میں ایک ہزار چار سو گیارہ خیبر پختونخواہ میں چھ سو ستان میں بلوچستان میں دو سو اٹھائیس گلگت بلتستان میں دو سو سولہ اسلامباد میں ایک سو سولہ جبکہ آزاد کشمیر میں مریضوں کی تعداد پینتیس ہے ملک بر میں ایک ہزار چبیس مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ سنتیس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ملک بر میں امباد کی تعداد اٹھاسی ہو چکی ہے سندھ میں تیس پنجاب میں ایکیس خیبر پختونخواہ میں اکتیس بلوچستان میں دو اسلامباد میں ایک جبکہ گلگت بلتستان میں تین امباد ہو چکی ہیں دنیا بر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد اٹھارہ لاکھ ہو گئی ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ دس ہزار تک جا پہنچی چار لاکھ سے زائد مریض سے ہتیاب ہو گئے امریکہ کی صورتحال بچ سے بتر ہوتی چلی جا رہی ہے مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ چونتیس ہزار ہو چکی ہے ہلاکتیں بیس ہزار پانچ سو اسی ہو گئیں اٹلی سپین اور فرانس میں صورتحال سمجھ سے بالاتر ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس میں مقتلع افراد کی تعداد اٹھارہ لاکھ ہو گئی ہلاکتیں ایک لاکھ دس ہزار ہیں امریکہ میں اب تک پانچ لاکھ چونتیس ہزار افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے بیس ہزار پانچ سو اسی افراد لکمہ اجل بن گئے یورپ میں بھی کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اٹلی میں انیس ہزار چار سو اٹھ سٹھ سپین میں سولہ ہزار نو سو بہتر فرانس میں تیرہ ہزار آٹھ سو بہتیس جرمنی میں دو ہزار آٹھ سو اکتر برطانیہ میں نو ہزار آٹھ سو پچھتر سوڈزر لینڈ میں ایک ہزار چھتیس بلجیم میں تین ہزار چھے سو ہالنڈ میں دو ہزار چھے سو تن تالیس آسٹریہ میں تین سو پچاس کینیڈا میں پانچ سو انہتر اسرائیل میں چھانوے آسٹریلیا میں چھپن ہلاکتیں ہو چکیں ایران میں چار ہزار چھے سو تریپن ترکی میں ایک ہزار ایک سو ایک انڈونیشیا میں تین سو تہتر ملاشیا میں چھے ستر بھارت میں دو سو نواسی افغانستان میں اٹھارہ روس میں ایک سو تیس سہودر میں باون افراد کرونا وائرس سے انتقال کر چکے کرونا وائرس بچاؤ کے لیے کراچی کی مختلف شارہیں ٹریفک کے لیے بند کر کے زیلہ شرکی کی زیادہ متاثرہ ہونے والی یونین کانسلز کو جزوی طور پر سیل کر دیا گیا ہے زیلہ شرکی کے ڈپٹی کمیشنر نے کرونا وائرس کا پھیلا اور اپنے کے لیے گیارہ یونین کانسلز کو مکمل سیل کرنے کا حکم دیا تھا جس پر سندھ حکمت نے حکم دیا کہ جن گلی محلوں میں کرونا کیسے سامنے آئے ہیں صرف انہیں سیل کیا جائے گا سوائی حکمت کے احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے زیلہ شرکی میں کرونا وائرس سے متاثرہ یونین کانسلز کو جزوی طور پر سیل کر دیا گیا ہے جس کے لیے مختلف بقامات پر ٹرک اور کنٹینرز لگا کر راستے بند کر دیے گئے ہیں جوہر موڑ جوہر چورنگی دمیہ کے اطراب بھی تمام روڈ مکمل بند ہیں جبکہ پہلوان گوڑ جانے اور آنے والے راستے بھی مکمل طور پر سیل کر دیے گئے ہیں شہر اقاعد میں لوگ ڈاؤن کے باوجود کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا شہریوں کی بڑی تعداد دیں حکمت ہدایات کے باوجود احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کر دیا سڑکوں پر ٹرافک کے اجدہام اور ٹرافک جام سے سیکیورٹی اہل کاروں کے بھی محلک وائرس سے متاثر ہونے کا خطرہ ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے مگر شہری گھروں تک محدود رہنے کو تیار نہیں غیر ذمہ داری کے باعث جان لیوہ وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے کراچی میں لوگ ڈاؤن مسلسل تیسری ہفتے جاری ہے شہریوں نے حکومتی حکمات کو یکسر نظر انداز کر دیا ایک فرد سے پورے خاندان اور دیگر افراد کے متاثر ہونے کے خدشات کو بھی لوگ خاطر میں نہیں لہ رہے شہر میں کئی سڑکوں کی بندش اور جگہ جگہ ناکوں کے باوجود بھی عوام کی بڑی تعداد گھروں سے باہر ہے ناکوں پر روک ٹوک کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا ہے لاہور میں کرونا وائرس کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے لاہور کی سکندریہ کالونی میں انیس نئے مریضوں کی تصدیق ہو گئی ڈی ڈی اچو ڈاکٹر شاہد النبی کے مطابق سکندریہ کالونی میں مزید انیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد علاقے میں تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد انتالیس تک جا پہنچی سکندریہ کالونی سے اب تک دو سو سات افراد کے نمونے ٹیسٹ کے لیے لیے گئے تھے پینتیس ٹیسٹوں کے ریپورٹ ابھی آنا باقی ہے زل انظامیہ کی جانب سے سکندریہ کالونی کو چند روز قبل سیل کر دیا گیا تھا پنجاب میں دو سو سولہ ہات سپورٹ علاقوں کو سیل اور چار علاقوں کو ڈی سیل کیا گیا فیاضل حسین چوہان کہتے ہیں وزیراعظم کی ہدایات کے مطابق کلسٹر لاکڈاؤن کی پولیسی پر عمل کر رہی ہیں پنجاب کے وزیر اطرات فیاضل حسین چوہان کا کہنا تھا کہ گجنوالا اور گجرات میں سیل کردہ جن علاقوں کو ڈی سیل کیا وہاں تمام مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں ٹارگٹڈ لاکڈاؤن سے معمولات کو کم سے کم حد تک روکتے ہوئے کرونا کا مقابلہ کیا جا رہا ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ عوام سے ایک گزارش ہے کہ اپنے گھروں تک محدود رہیں آئندہ تین سے چار ہفتے کرونا کے حوالے سے ہم ہیں کرونا سے اپنے پیاروں کو بچانا ہر فرد کی ذمہ داری ہے بزار حکومت حالات کو دیکھتے ہوئے انظامی فیصلے کر رہی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق کنچرل لائن اور ورکنگ بارڈری پر اس وقت تصادم ہو رہا ہے اور جوابی فائرنگ کے وار کے بعد دشمن کی گنیں خاموش ہو گئیں کنچرل لائن اور ورکنگ بارڈری پر بھارتی فوج کی بلہشتہال فائرنگ سے دو پاکستانی شہری بھی زخمی ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے چری کوٹ سیکٹر میں آبادی کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں سریاں گاؤں کا 35 سالہ رہائشی زخمی ہو گیا دوسری جانب شکرگرد سیکٹر کے نواہی گاؤں ننگیال کا 57 سالہ رہائشی بھی بھارتی فوج کی فارنگ سے زخمی ہوا دونوں زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے وزیر برائے مذہبی امور نورالحق قادری کا کہنا ہے کہ 15 رمضان مبارک تک حج سے متعلق فیصلہ ہو جائے گا سعودی حکومت کے پاس حج ادائیگی سے متعلق مختلف آپشنز زیر غور ہیں پاکستان سے مشاورت کے بعد ہی سعودی حکومت حتمی فیصلہ کرے گی حالات بہتر ہوں گے تو حج ہوگا وزیر مذہبی امور نورالحق قادری کا کہنا تھا کہ وہ سعودی وزارت حج سے مسلسل رابطے میں ہیں فیلحال سعودی وزارت حج نے معاہدہ کرنے سے روک رکھا ہے وفاقی وزیر نے بتایا کہ سعودی حکومت کے پاس حج ادائیگی سے متعلق مختلف آپشنز زیر غور ہیں پاکستان سے مشاورت کے بعد ہی سعودی حکومت حتمی فیصلہ کرے گی حالات بہتر ہوں گے تو حج ہوگا کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے حکومت کی جانب سے لگائے گئے لاکڈاؤن سے دہاڑی دار مزدور طبقہ کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں مزید دیکھتے ہیں ملک منور حسین کی یہ ریپورٹ کراچی میں لاکڈاؤن سے دہاڑی دار مزدور طبقہ شدید مشکلات کا شکار ہے حکومتی سطح پر دعوے تو بہت کیے گئے مگر عملی طور پر کچھ نظر نہیں آرہا روز کما کر بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والے آج بھی حکومتی امداد کے منتظر ہیں برسو پہلے جنوبی پنجاب سے روزگار کمانے کے لیے کراچی آنے والے محمد سلیم گلشون اقبال کے علاقے زیاہ کلونی میں قرائے کے مکان میں رہتے ہیں قرائے کے مکان میں رہتا اور چاول چھولے کا ٹھیلہ لگاتا تھا کرونا ویرس کے باعث لاگ ڈان نے اس کے گھر کا چولہ جلنا بھی بند ہو گیا ہے گھر کا خود کفیل ہونے کے باعث کرائے کا مکان بیوی بچے اور بیوہ بہن کا ساتھ زندگی کا پہیا چلانا مشکل ہو گیا ہے میں اباں ٹھیلہ چلے نہیں ہوں وہ ٹھیلہ بند ہو گیا ہے ہن کرونا دی ویرس تو یہ سے خاطر دونبال ہیں میرے چھوٹ چھوٹے بکھے مردے پہن کوئی امداد نہیں کر دا بیٹا میں گریب ہاں رہاں جا رہاں میرا کرانا لہاں کئی کئی نہیں میری پایا باہاں چھوٹ گئے میں کوئی کئی نہیں کرانا لہا کئی کئی نہیں کرانا لہا میں گریب ہاں جو جو کرو بار جو کرو جائے گا مسئلہ حل کرو وہ سنگری بیسے کی تو کھاؤں کی تو نہ کروں ساری مدد کرو کرونا ویرس کی وجہ سے لگنے والے لاکڈ آن کے سب اب سب کام بند پڑے ہیں کیمرامین آمد راؤ کے ساتھ ملک منابار حسین لاہور سمیت پنجاب بھر میں کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہونے کی وجہ سے ہسپتالوں میں انتظامی بہران کے خچات کرونا ویرس کے خوف سے ینگ ڈاکٹرز نے ہسپتالوں میں حفاظی اقدامات کو ناکافی قرار دیتے ہوئے حکومت سے حفاظی کٹس کی فرامی کا مطالبہ کر دیا پہلے تو بالکل بھی نہیں مل رہی تھیں لیکن ہم اپنی مدد آپ کے تہل جائے کٹس لے رہے تھے لیکن ابھی بھی ہم نے کچھ ایسی چیزیں جو ہم نے اپنے پیسوں کی خود خرید دی ہیں حکومتی غفلت اور کرونا کے خوف سے پنجاب اور لاہور کے ینگ ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف پریشان ہیں محکمہ ہیلڈ ایکسو سینٹر سرویسز میو اور جنہ اثبتال سمیت دیگر اثبتالوں میں انتظامی بہران کے خدشات بھی موجود ہیں طویل لوگ ڈاؤن سے مزدور طبقہ پریشان ہو گیا حکومت کی جانب سے کوئی امداد نہیں دی گئی دیکھتے ہیں علی تارک کی یہ ریپورٹ وزیر اعظم نے ریلیو پیکج میں امداد کا اعلان تو کر دیا لیکن غریب آدمی کو کچھ نہ ملا مزدور طبقہ بھی سرکوں پر امداد کا منتظر نظر آتا ہے ہم مزدور طبقہ روزانہ آتے ہیں اس سڑک پر بیٹھ کے ادھر اس طرح ہی یہ ہماری روزی روٹی ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے ادھر بیٹھ کے دیکھتے ہیں کوئی آئے ہماری مدد کرے ہم بھی جائیں مزدوری کے لیے بھی نکلے ہیں مزدوروں کا کہنا ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے حکومت کو چاہیے کہ جلد از جلد امداد کرے حکومت کی جانب سے غریب لوگوں کو امداد دی جائے گی لیکن مزدور طبقہ کا کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی بھی امداد نہیں دی گئی کیمرویر محمد فروغ کے ساتھ علی داریق ٹی وی ڈوڑے لاہور یہاں وقت ہوا ہے بریک کا نوول کرونا وائرس ایک نا وائرس ہے اس کی علامات میں بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے بیماری کی شدد نمونیا کی شاکل اختیار کر سکتی ہے یاد رکھیں، ہر زکام، بخار اور کھانسی کرونا وائرس نہیں اور متاسعہ افراد میں سے ستاندے فیصد لوگ صحتیاب ہو جاتے ہیں عوام سے درخواست ہے کہ کھانستے اور چھینٹے ہوئے موٹی شوپے پر یا رومال سے ڈھاپ کر رکھیں ہاتھوں کو اکثر سابن سے کم از کم بیس سیکنڈ تک دھوئیں اگر آپ نے گزشتہ چودہ دنوں میں بیرون ملک بلخصوص چین یا ایران کا سفر کیا ہے اور کرونا وائرس کی علامات کا شبہ ہے تو ہیلپ لائن نمبر ڈبل ون ڈبل سکس پر رابطہ کریں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا میار پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے میں ہوں شہین اشرف اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ خواتین زندگی کے کس کس شعبے میں آگے پڑ رہی ہے کیونکہ خبر سب سے پہلے جمہوریت، سیاست اور حال ویلکم بیک براہ راست اسلامباد لیے چلیں گے جہاں پر معاون خصوصی سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا بریفنگ دے رہے ہیں پہلے تو جی میں اپنے پورے ڈیلیگیشن کے بحاف پہ گلگت اور بلتستان کی حکومتوں کا بڑا شکر گزار ہوں اور بڑی ان کی ستائش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اب تک مل جل کے گلگت بلتستان کے علاقوں میں کرونا وائرس کی بیماری کے پھیلاؤں کے حوالے سے کام کیا ہے اور اس کو بڑی حد تک روکا ہے ظاہر ہے کہ یہ پہاڑی علاقے ہیں اور یہاں کا ٹیرین بڑا مشکل ہے لیکن اس کے بوجود وہاں پہ جو عداد و شمار ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ اب تک وہاں پہ ایک ہزار چار سو اٹھاسی ٹیسٹ ہو چکے ہیں جن کے نتیجے میں دو سو سولہ مریض جو ہیں وہ ان کی تشخیص ہو چکی ہے اور ان میں سے ایک سو چھتالیس جو ہیں وہ بلکل مکمل طور پر ریکاور ہو چکے ہیں اور ستاون لوگ ریکاوری کے مختلف پروسس کے اندر ہیں ماشاءاللہ ان کی بڑی گیری نظر ہے پورا ڈیٹا ہے ان کے پاس ایک ایک شخص کا خاص طور پر میں تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہاں پہ تقریباً دو ہزار کے قریب ظاہرین جو آئے تھے ایران کے حوالے سے خاص طور پر ان کو جس طرح انہوں نے وہاں پہ کوارنٹائن کیا بڑی آئیڈیل کنڈیشنز میں وان پرسن وان روم ویڈ اٹیش باتھروم تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بڑی اچھے طریقے سے سب کچھ منیج ہوا اور اسی لیے ان کے نمبرز بھی جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں اور ابھی تک وہاں پہ تین ڈیٹس ہوئی ہیں جی تو گلگت اور بلتستان کا جو علاقہ ہے وہ وہاں پہ صرف دو کراپس ہوتی ہیں سال میں اب تو اس حوالے سے کئی مسائل سامنے آئے سیکیورٹی کے حوالے سے ٹیسٹنگ کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ تو اس کے اوپر ایک مکمل طور پہ ہم اس پہ رسپانڈ کریں گے ان کو لیکن میں اپنے پورے ڈیلیگیشن کے حوالے سے ان کی بڑی تعریف کرنا چاہتا ہوں آج ایک وزیراعظم صاحب کی سربراہی میں ایک اور بڑی امپورٹن میٹنگ ہوئی جس میں صورتحال کا بڑا تفصیلی جائزہ لیا گیا کبینہ کے تمام تقریباً اہم وزاراء وہاں پہ موجود تھے اور ان کے ساتھ تفصیلن صورتحال دیکھی گئی اور اس کے بارے میں اب کل نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہے جس میں کہ تمام وزاراء بھی شامل ہوں گے اور اس حوالے سے کل اہم جو فیصلے ہیں وہ متوقع ہیں تو ان کا اعلان کل میرا حیالہ وزیراعظم صاحب خود ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کریں گے ان سی سی کی میٹنگ کے بعد ہم روزانہ ہی تقریباً پرسنل پروٹیکشن ایکوپنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے ہم نے گائیڈ لائنز بھی جاری کی پوسٹرز بھی جاری کیے جو کہ ورڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی ریکمینڈیشن کے اوپر مبنی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرسنل پروٹیکشن ایکوپنٹ اور خاص طور پر این نائنٹی فائیو کا بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے ان لوگوں کو جن کو اس کی قطن ضرورت نہیں وہ بھی اسے پینے پھرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے یہ اس کی کاسٹ پہ ہوتا ہے تو ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کا سب سے زیادہ حق ہے این نائنٹی فائیو پہ کیونکہ وہ برائے راست کرونا وائرس کے مریضوں کو کی نگے داشت کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ خاص طور پر این نائنٹی فائیو جو ہے اس کا ریشنل یوز کیا جائے ہر شخص کو ہر ہیلتھ ورکر کو اس کو پہننے کی ضرورت بالکل نہیں ہے اسی حوالے سے ہم ایک تفصیلی ویڈیو کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں جو کہ جاری کی جائے گی نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کی جانب سے لیکن میرے مشاہدے میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ علاقوں میں لوگوں نے اپنے طور پر کچھ ویڈیوز بنا کے بھی جاری کرنی شروع کر دی ہے کہ جس میں بنیادی طور پر تمام لوگ تمام چیزیں پہنے پھرتے ہیں جس کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے یہ میری گزارش ہے تمام ایسے لوگوں سے کہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ صحیح انفرمیشن صحیح معلومات ہمارے ہیلپ ورکرز تک پہنچیں عام لوگوں تک پہنچیں اور اس حوالے سے covid.gov.pk پہ ہماری گائیڈ لائنز موجود ہیں ان کو پلیز کنسلٹ کریں اگر وہاں آپ کو نہ ملیں یا آپ مزید تسلی کرنا چاہیں تو پھر آپ ورڈ ہیلتھ اوگنیزیشن کی جو گائیڈ لائنز ہیں پرسنل پروٹیکشن ایکویمنٹ کے حوالے سے ان کو کنسلٹ کریں لیکن نامکمل معلومات یا غلط معلومات کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے اندر یہ information نہ پھلائیں یہ غیر ذمہ داری ہے آج کی عداد و شمار کے حوالے سے عالمی سطح پہ تو اب سترہ لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں جی cases ایک لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں اور چار لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سہتیاب بھی ہو چکے ہیں پاکستان میں پچھلے چوبیس گھنٹے کچھ باری تھے اس لیے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں maximum جو deaths ہیں وہ report ہوئیں چودہ ہم اس بات کا ذکر پچھلے چند دنوں میں کرتے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی خبریں متوقع ہیں کل جب ہم نے آپ کو اپڈیٹ دیا تھا تو میں نے آپ بتایا تھا کہ پچاس جو مریض ہیں پورے پاکستان میں وینٹی لیٹرز پہ تھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے چودہ جو ہیں وہ اپنی جان کھو بیٹھے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر اور آنے والے دنوں میں یہ شراب بڑھ بھی سکتی ہے اور اسی لیے ہم بار بار اس بات کا اعادہ کرتے ہیں اور اس بات کو بار بار دہراتے ہیں کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ اور جو گھر پہ رہنا اپنی صفائی کا خیال رکھنا اپنے اور دوسرے لوگوں کے بارے میں احتیاط کرنا یہ ہاتھ دونا یہ جو ساری بنیادی بظاہر بڑی سادہ احتیاطیں ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں اور ان پہ اگر ہم نے ذرہ بھی ڈیلا پن دکھایا تو یہ صورتحال بلکل قابو سے باہر بھی ہو سکتی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں چودہ ڈیتز کے علاوہ جس سو چوون کیسیز ریپورٹ ہوئے ہیں یہ بھی ایک ہائی نمبر ہے نسبتا پچھلے دنوں کے اور ٹوٹل جو پاکستان میں کنفرم کیسیز ہیں یہ پانچ ہزار سے تجاوز کر گئے ہیں یعنی کہ پانچ ہزار اٹھتیس ہو گئے ہیں جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیسیز آئے ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ازاد جمہ کشمیر میں ایک لوچستان میں آٹھ گلگت بلتستان میں ایک اسلام آباد میں چھے کے پی میں پنتالیس پنجاب میں ایٹی نائن اور سندھ میں ایک سو چار یہاں ایک اور اہم بات آپ کو بتانی ضروری ہے کہ تقریبا نصف مریض اب ان پانچ ہزار اٹھتیس کیسز میں سے تقریبا نصف کیسز ایسے ہیں کہ جو لوکل ٹرانسمیشن کی وجہ سے ہوئے ہیں مطلب یہ کہ یہ تمام لوگ باہر سے یہ وائرس اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے وہ ان میں سے صرف نصف تعداد ہے ان کی باقی جو نصف ہے تقریبا اڑھائی زار وہ لوکل لوگ ہیں جن کو کہ باہر سے آنے والے لوگوں سے یہ وائرس لگا یا ان سے کسی اور شخص کو لگا اور ان سے پھر ان کو لگ گیا تو اسے ہم لوکل ٹرانسمیشن کہتے ہیں یعنی کہ مقامی طور پہ بیماری جو پھیل رہی ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کے اندر دوسرے یہ جی کہ پاکستان میں ریکوور ہونے لوگوں کی تدارب کافی ہو گئی ہے اگر اسی نمبر پہ میں واپس جاؤں کہ جو پانچ ہزار اٹھتیس کا نمبر ہے تو اس میں ایک ہزار چھبیس لوگ اب مکمل طور پہ ریکوور بھی ہو چکے ہیں اس وقت پاکستان میں چودہ سو چالیس لوگ ہیں جو کرٹیکل صورتحال میں ہیں مختلف حسطالوں میں اور ان میں سے سوری چودہ سو چودہ لوگ ہیں کہ جو ہسپٹلز میں موجود ہیں اور ان میں سے سنتیس لوگ ہیں جو کرٹیکل صورتحال ہے یوں کہیں کہ ان کی صورتحال تشویشناک ہے اور تشویشناک کی ماری جو دیفینیشن ہے وہ یہ کہ یہ سنتیس لوگ وینٹی لیٹرز کے اوپر ہیں اس کا میں پہلے ذکر کیا کہ چودہ ڈیٹس ریپورٹ ہوئی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں تو کل میں نے جب آپ کے سامنے وینٹی لیٹرز کا ذکر کیا تھا تو پچاس لوگ تھے وینٹی لیٹرز پہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے تقریباً چودہ جو ہیں وہ جہاں بحق ہوئے اس لیے آج یہ سنتیس لوگ ہیں لگ بگ عالمی سطح پہ اس وقت جو کیس فورٹیلیٹی ریٹ ہے وہ چھ اشاریہ ایک ہے آکستان میں اب یہ بڑھ کے ایک اشاریہ سات ہو گیا اور آخر میں میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ کوئرنٹائنز جو ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان میں جو لوگ ریجسٹر ہوئے ہیں وہ سترہ ہزار تین سو بتیس ہے اور ان میں سے دو ہزار چھے سو چوراسی پوزیٹیو ریپورٹ ہوئے جو کہ اٹھارہ فیصد بنتے ہیں اب یہ اشارہ کچھ کم ہو رہی ہے دن بدن اور دوسرے لفظوں میں بارہ ہزار ایک سو چھتالیس لوگ جو ہیں وہ نیگٹیو ریپورٹ ہوئے تو یہ آج کے عداد و شمار تھے پچھلے چوبیس گھنٹے پہ مبنی آنے والے دنوں میں صورتحال کیسی ہوگی یہ اس کا انحصار اس چیز پہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کرتے ہیں اور وہ تمام ہدایات جو آپ کو میڈیا پہ ملتی رہتی ہیں یا جن کا آپ کو علم ہے ان پہ ہم عمل کتنا کرتے ہیں یہ بلکل ہمارے ہاتھ میں ہے یہ پریونٹیبل پرابلم ہے اگر ہم اس کو پریونٹ کرنا چاہیں تو ہم اسے پریونٹ کر سکیں تو اس پیغام کے ساتھ کہ اپنی اپنی ذمہ داریاں بھولے نہیں اپنی حفاظت کریں اور اپنے اردگرد لوگوں کی حفاظت کریں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو بہت بہت شکریہ معاونے خصوصی برائیسہ ڈاکٹر زفر مرسا میڈیا بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ کل ایم پیسی کا اجلاس ہوگا جس میں اہم فیصل ہونے جا رہے ہیں اور کہنا تھا کہ ہم نے اکٹھے ہو کہ کرونا کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور کرونا کو شکست دیری ہے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت جو لوگ ڈاؤن ہے اور مزید حکمت عملی جو ہے حکومت کی وہ انتہائی کامیاب جا رہی ہے سب نے اس کو مل کر کامیاب بنانا ہے وہ پریشر اور وہ دباؤ نہیں جو پہلے تھا اب کافی حد تک جو ہے وہ اس کو کنٹرول بھی کر لیا گیا ہے لیکن ہمیں پھر بھی احتیاط کرنی ہے اور اب شامل کریں گے علاقہ خبریں محکمہ صحت منڈی بہاودین کا کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہم اقدام ڈپٹی کمیشنر مہتاب وسیم کی تجویز پر کرونا کے مریضوں کا سیمپل لینے کے لیے پہلا پروٹیکشن سیمپل بوت قائم کر دیا گیا منڈی بہاودین سے دیکھتے ہیں مدل سلاوان کی یہ ریپورٹ ٹیپٹی کمیشنر منڈی بہاودین مہتاب وسیم کا اہم اقدام برنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پارس سے متاثرہ مریض کا سیمپل لینے کے لیے پاکستان کا پہلا پروٹیکشن سیمپل بوت قائم کر دیا گیا جس کا افتتہ ڈیپٹی کمیشنر میتاب وسیم اور ڈی پیو ناصر سیال نے ڈسٹک ہیڈک ہیڈکوارٹر سپتال میں کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ پروٹیکشن سیمپل بوت دو دن کے مختصر وقت میں بنایا گیا ہے جس کا مقصد کرونا وارس کے مریض اور ڈیکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف کے درمیان فاصلہ کو پرقرار رکھنا ہے تاکہ فرنٹ لائن پر کام کرنے والے میڈیکل ٹیم کے افراد کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے باکس کو تیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف ہیں ہمارے وہ انڈاؤٹڈلی ہماری اس اپیڈیمک کے خلاف جنگ میں ہمارے فرنٹ لائن سوڈجرز ہیں تو ان کی پروٹیکشن اور ان کو بچانا اس ڈیزیز کو کیری کرنے سے وہ سب سے موبائل یونٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدسر آوان ٹی وی ٹو ڈے نیوز اسسسٹنٹ کمیشنر پتوکی آصف علی ڈوگر نے شہر کے مختلف بازاروں اور مارکیٹوں کا دورہ کیا دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کرروائیاں کی گئی پانچ دکانوں کو سیل بھی کر دیا اسسسٹنٹ کمیشنر پتوکی آصف علی ڈوگر نے ایسے چو تھانا سٹی ملک تارکہ وان اور پاکارمی کے جبانوں کے ہمراہ مختلف بازاروں اور مارکیٹوں کا دورہ کیا لوگ ڈاؤن کے حوالے سے شہر بھر میں موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا قانون کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پانچ دکانوں کو سیل کر دیا کرونا وائرس سے بچاؤں کے پیش نظر لاکڈاؤن اور عوام اجتماعات پر پابندی ہے جس کے باعث مسیحی برادری کے مذہبی تیوار اسٹر کی رسومات بھی ماند پڑ گئیں مزید دیکھتے ہیں نوابشا سے وقار آرائی کی یہ ریپورٹ کرونا وائرس سے بچاؤں کی خاطر کیے گئے لاکڈاؤن اور عوام اجتماعات پر پابندی کے باعث عیسائی برادری کے مذہبی تیوار اسٹر کی رسومات بھی مانند پڑ گئی حکومت کی جانب سے عوام اجتماعات پر پابندی اور لاکڈاؤن کے پیش نظر اس سال گرجہ گروں میں اسٹر کی رسومات بھی ادا نہیں ہوں ہم بھی اعلیٰ حکومتوں کے تابعہ ہیں وہ ان کے متعہ چلنا ہے اور پاک آرمی کے لیے پاکستان کے لیے سب کے لیے اور جو میڈیکل دارے نرسے ہیں ڈاکٹر ہو گئے ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں اور ماری اسٹر کی جو نماز جسی طرح یعنی کہ یہ شب شبرات اور جمعہ کی نمازیں گھروں میں پڑی گئی اور ہم بھی یہ حضر ادا کی نمازیں جو ماری اسٹر ہی دے یہ بھی ہم جو ہے اپنے گھروں میں پڑیں گے پادریوں کی جانب سے عیسائی برادری کو اسٹر کے تیوار پر گھروں میں عبادت کا احتمام کرنے اور مشکل کی اس گھڑی میں ملک پاکستان کی سلامتی خوشحالی اور کرونا سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں کرنے کی ہدایت بھی دی گئی کیمرامن دانشوٹو کے ساتھ وکار ارائن ٹی وی ٹوڈے نواب شاہ مشکل کی اس گھڑی میں جہاں غریبوں کی مدد کے لیے راشن تقسیم کر رہی ہے ساہیوال میں کرونا وارس کے موجودہ صورتحال کے پیش نظر ساہیوال کے مخیر حضرات بھی میدان میں آگئے راہ حق ویلفر فاؤنڈیشن کے چیئر بین میاں صغیر انجم نے ٹی وی ٹوڈے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ راہ حق ویلفر فاؤنڈیشن اس مشکل وقت کی گھڑی میں سب سے پہلے ساہیوال کے متعدد بیروزگاروں میں راشن تقسیم کر رہی ہے لیکن اب اس مشکل وقت میں حکومت پاکستان کی ہدایت پر راہ حق ویلفر فاؤنڈیشن تقریباً دو سے تین سو مستحق افراد کو راشن مہیا کر رہی ہے راہ حق ویلفر فاؤنڈیشن میں میری فیملی کے علاوہ اور کوئی بھی حصہ دار نہیں ہے ساہیوال کے باقی مخیر حضرات کی ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں کہ وہ میدان میں آئیں اور اپنے اردگرد مستحق افراد کی ضروریات کا خیال رکھیں بہاولپور کی نیو سنٹرل جیل میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پہلا سکریننگ سنٹر قائم کر دیا گیا جیل سپریڈنٹ شہرام خان کا کہنا ہے کہ ان سے اسیران اور ملازمین کو کرونا وائرس سے بچایا جا سکے گا بہاولپور نیو سنٹرل جیل میں انیجی فاؤنڈیشن کے تعاون سے پنجاب جیل خانجات میں پہلا سکریننگ ٹیسٹ نیو سنٹرل جیل بہاولپور میں قائم کر دیا گیا ہے کرونا پروٹیکشن وارک ترو گیٹ نصب بھی کر دیا گیا جیل سپریڈنٹ شہرام خان کا کہنا ہے کہ اس سے اسیران اور ملازمین کو بچایا جا سکتا ہے یہ گیٹ پنجاب کی جیل خانجات میں سب پہلے لگایا گیا ہے الخدمت فاؤنڈیشن حافظ آباد کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے متحرک ہے شہر بھر کی مساجد امام بارگاہوں مدارس چرچز تھانوں اسپتالوں مارکیٹوں اور پبلک مقامات پر سپریڈ کیا گیا سادر الخدمت فاؤنڈیشن حافظ آباد محمد تاریخ یاقوب نے کہا کہ امیر جماعت سلامی سینیٹر سراجلک کی خصوص ہدایت پر شہر بھر کی تمام مساجد مدارس چرچز امام بارگاہوں تھانوں ہسپتالوں میں جراسیم کش سپریڈ کا آغاز کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ الخدمت بلا تخصیص مذہب و مسلک رنگ و نسل اپنی عوامی خدمت کو جاری رکھے ہوئے ہیں ترنڈا محمد پناہ میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے حلقہ پی پی دو سو پچیس کے مختلف علاقوں میں کرونا سے بچاؤ کے لیے سپریڈ کیا گیا مہم کی صدارت خدمت فاؤنڈیشن حلقہ پی پی دو سو پچیس کے سادر ڈاکٹر محمد نیم اللہ بھٹو نے کی حلقہ پی پی دو سو پچیس کے مختلف علاقوں کچھی محمد قان ترنڈا محمد پناہ اور دیگر جگہوں پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سپریڈ کیا گیا کرونا سپریڈ میڈیکل سٹورز ہسپتالوں اور شہروں کے گھروں میں کیا گیا مہم کی صدارت حلقہ پی پی دو سو پچیس خدمت فاؤنڈیشن کے سادر ڈاکٹر محمد نیم اللہ بھٹو نے کی حافظ آباد میں خدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے دیہاری دار طبقہ اور مستحق خاندانوں میں تیار کھانے گھر گھر فراہمی کا سلسلہ چھٹے روز بھی جاری ہے پچاس خاندانوں میں ایک مہینے کا راشن بھی فاہم کیا گیا مزید تفسرہ دیکھتے ہیں جلال پور بھٹیاں سے آسم علی کیسی ریپورٹ میں الخدمت فاؤنڈیشن آفظ آباد کی جانب سے دیاری دار بے روزگار مستحق خاندانوں میں تیار کھانے کی گھر گھر فراہمی مسلسل چھٹے روز بھی جاری ہے آج الخدمت کے رضا کاروں نے تین سو فیملیوں میں محلہ کشمیر نگر دربار روڈ رحمت آباد ظلفکار کلونی اور موزہ پانچ گرائی میں گھر گھر کھانے کی تقسیم کی اس کے علاوہ آج پچاس خاندانوں میں ایک مہنے کا راشن بھی فراہم کیا گیا بعد ازان تھانا سیٹی کے اہلکاروں میں ماسک سینیٹائزر جبکہ ڈسٹرک ایڈکوائٹر ہسپتال کے کرونا وارڈ کے دس ڈاکٹرز میں ماسک اور حفاظتی کٹ تقسیم کی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ آسیم علی ٹی وی ٹو ڈے جلال پر بٹیا الخدمت فانڈیشن نے فالیہ میں مستحق خاندانوں میں راشن سینیٹائزر اور ماسک تقسیم کیے رمضان المبارک میں مزید بڑا پیکج مزدوروں اور مستحق خاندانوں تک پہنچا جائے گا مزید افضلات جانتے ہیں فالیہ سے زہیر باور اصد کیس ریپورٹ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے جزوی لاک ڈاؤن کے دوران ہزاروں افراد بے رزگار ہوئے ہیں پاکستان بار کی طرح الخدمت فانڈیشن تیسیل فالیہ نے ان ہزاروں خاندانوں تک راشن پہنچانے کا اتمام کیا الخدمت فانڈیشن مرکز پڑھیں والی میں ہیگر والا اور پڑھیں والی یوسی میں مقامی لوگوں اور یارد ملی کے تعاون سے سات سو خاندانوں تک راشن ماسک اور سینیٹائزر کے ساتھ ساتھ حفاظتی اقدامات کے حوالے سے بھی اگاہ کیا گیا گورنمنٹس کے طرف سے دیئے گئے ایس او پیس کو فالو کرتے ہوئے ہم الحمدللہ سینکڑوں فیملیز تک بلکہ ہزاروں فیملیز تک راشن سینیٹائزر اور ماسک پہنچا چکے ہیں آج مرکز پڑھیں والی میں بھی الخدمت فانڈیشن سرکل پڑھیں والی اور یارد ملی اسلامباد کی طرف سے اسی افراد کو اسی دہاری دار لوگوں اور غریب لوگوں کو امداد فوڈ پیکٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں رمضان المبارک سے قبل الخدمت فانڈیشن تصیل پھالیا ہزاروں خاندانوں کو راشن کا بڑا پیکٹ دینے جا رہی ہے تاکہ رمضان المبارک میں مزدور برزگار مستحق خاندانوں کو سہری افتاری میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے کیمرامین عیسان نازش کے ساتھ زہیر بابرس ٹی وی ٹو ڈے پھالیا زلین زامیہ ننکانہ کا احسن اقدام لاکڈون کے دوران بغیر اضافی چارزز آٹا گھر تک پہنچانے کے پروگرام کا آواز کر دیا ہے ڈپٹی کمیشنر ننکانہ راجہ منصور احمد کی ادایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر سولت حیات وٹو کی زیر نگرانی آٹا ہوم ڈیلیوری پروگرام شروع کیا گیا ہے زلین زامیہ کی طرف سے دیئے گئے رابطہ نمبر پر کال کر کے شہری اپنے گھروں کا ایڈریس نوٹ کرواتے ہیں جس کے بعد زلین زامیہ کا نمائندار اکشے پر بغیر اضافی چارجز سرکاری ریٹ پر شہری کے گھر آٹا پہنچاتا ہے شہریوں نے اس سہولت پر ڈپٹی کمیشنر راجہ منصور احمد اسسسٹنٹ کمیشنر سولت حیات وٹو اور محکمہ خوراک کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر راجہ منصور احمد کا کہنا ہے کہ یہ سہولت جلد ننکانہ صاحب کے علاوہ باقی شہروں میں بھی شروع کی جائے گی